اپنے گلف کنٹری کو دیکھ لیں وہاں پہ کتنے انڈین اور پاکستانی لوگ وہاں جا کے ان کی ترقی کا سبب بند رہے ہیں ہمارے لوگ ہیں نا یہی لوگ ان کو یہاں پہ اگر فسیلٹیز دی جائیں یہاں پہ اگر ان کو یہ فسیلٹیٹ کیا جائے کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو وہ یہاں پہ رکیں گے یہاں پہ ان کو جوبز ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہم پریٹی مچ شور ہوں کہ وہ آئی آئی ٹی کے گریجویٹ ہوں گے آپ کے پاس ان کے لیول کا اسلحہ تو ہو سکتا ہے لیکن ان کے لیول کا آپ کے پاس تعلیمی نظام نہیں ہے آئی آئی ٹی جو ان کا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے بھی یہاں کہا جاتا ہے یو ای ٹی کی اگر بات کریں انجینرین کے حوالے سے انسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے یہاں پہ راکٹ بنے نہ بنے جہاز ضرور بن جاتا ہے بندہ ہم نے صرف یہ پڑا کہ حضرت نو علیہ السلام نے کشتی بنا لی لیکن انہوں نے یہ نہیں پڑا انہوں نے یہ پڑا قرآن کے اندر سے انہوں نے یہ چیزیں نکالی کس جہاز کیسے اڑے کشتیاں کیسے بنی کس طرح سے جو اپنی جو ایکانومی ہے اس کو سٹرونگ کیا جائے کیا چیزیں وہ رولز فالو کر رہے ہیں وہ اسلام فالو نہیں کر رہے وہ رولز فالو کر رہے ہیں ہم ان رولز کو چھوڑ بیٹھے ہیں انڈیا نے اگریکلچر ریفارمز کی اس کے علاوہ ان کی ٹکنالوجی کے لیے انہوں نے ایڈیوکیشن میں بڑا پروموٹ کیا ہمارا وہ جو ریفارمز کا ہم فریز سوسائیٹی بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہمارا مائنڈ سیٹ فریز ہے ہم نہ اپنی پروگریسیو تھنکنگ کو پروموٹ کرتے ہیں وہی ایک کلرجی والا مائنڈ سیٹ ہمارے سوسائیٹی کے اندر ابھی بھی پریویل کر رہا ہے اکستان میں اور دنیا کی دوسری کنٹریز میں کتنا ٹکنالوجی کو لے کر فرق نظر ہے وہ تو جیسے ابھی یہ بھائی جون سے یہ ٹکنالوجی سے ہی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں یہ بتا رہے تھے کہ جاوہ نائنٹین ابھی باہر کے ملک میں چل رہی ہے اور ابھی یہ بھائی جون سے کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ ورکنگ جاوہ ایٹ جاوہ نائن پہ کر رہے ہیں اتنا ڈیفرنس ہے ابھی باہر کے مقابلے میں مطلب پاکستانی جو کوم ہے وہ تھوڑی سی نا وہ ہے کہ انجوائیمنٹ زیادہ چاہتی ہے اور کام کے لیے کام ان کا دھیان ہے اور باقی کچھ ہمارے لیڈرز ہیں جو مطلب جو گورنمنٹ میں جو بیٹھے ہیں ہمارے افسر بیٹھے ہیں اوپر کچھ ہمارے ادار کرپشن کی وجہ سے نہیں چل پا رہے کچھ فارشی جو لوگ دوسرے کنٹریز میں بھی ہوتی ہے انڈیا میں کرپشن نہیں ہوتی ہوگی یا بنگلہ دیش میں کرپشن نہیں ہوتی ہوگی کولی ان کا پلیئر ہے بڑا اچھا پلیئر ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی سپیس ایجنسی ہے انہوں نے ایک میشن لانچ کیا ہے میشن مون ٹو مارس جس کو لیڈ کر رہے ہیں جس کو ہیڈ کر رہے ہیں انڈین اوریجن انجینئر ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک سائٹ پہ وہ اتنی تیزی سے انڈین اوریجن یا انڈیا کے لوگ اتنی تیزی سے گروہ کر رہے ہیں دنیا کی بڑی بڑی آرگنیزیشن کے سی اوز ہیں دوسری سائٹ پہ اس ٹیم ہم لوگ کبھی آٹے کی لائن میں کھڑے ہو کر جانے دے رہے ہیں کبھی ہم پولیٹیکل کرائیسیس کا شکار نظر آتے ہیں کبھی ایک نومیکل کرائیسیس دیکھیں پاکستان جونس ہے اس وقت جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے ہمیں بھی پتا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستانی اکانومی کی بدترین سٹیج پہ اس وقت ہے اس کی ساری کی ساری ہم جو سمجھتے ہیں جو وجہ ہے نا وہ ہمارا اسلام جو ہے نا اس سے ہم جتنا دور ہوتے گئے ہم معاشرے کے اندر ہم سوسائٹی کے اندر ہم ورڈ کے اندر ہم مار کھاتے گئے ایک وقت تھا کہ جس وقت ہمارا اسلام بہت بلند تھا کون سا ٹائم تھا وہ یہ آپ آئی سے تقریباً سو سال بچے چلے جائیں مطلب آپ ایٹین فیفٹی سیون کی جنگزادی سے پہلے پچھے چلے جائیں اس وقت اسلام اروج پہ تھا اس لحاظ سے کہ مسلمان جو ان سے تھے وہ حکمران تھے مسلمان کر رہے تھے لیکن ان کی عیاشیوں نے جیسے ہی اسلام نے موگر رولرز کیا تو جیسے انہوں نے کیا اپنی عیاشیوں میں پڑ گئے تو ویسے ہی تب سے لے کے آج تک دیکھ لیں ہم عیاشیوں میں پڑے ہم اپنے ملک کے لیے یا اپنی قوم کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے یہاں پہ ایک question یہ آتا ہے آپ نے بولا کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا یا practice کرنا اس طریقے سے چھوڑ دیا جس کے وجہ سے ہم ضلیل ہو رہے ہیں ویسے تو ہم پاکستان کی بات کر رہے تھے لیکن آپ overall the world آپ نے بات کی جو دنیا کے دوسرے countries ہیں اس ٹیم جو super power ہے جو رشیہ ہے جو اس کے علاوہ growing country انڈیا کی بات کر لیں کیا اگر وہ grow کر رہے ہیں تو وہ اسلام کو follow کر رہے ہیں اس وجہ ہم تو اسلام کو نہیں follow کر رہے ہیں وہ کس کو follow کر رہے ہیں جو وہ grow وہ اسلام کو follow ضرور کر رہے ہیں وہ اسلام کے rules کو follow اسلام کو دیکھیں نا یہاں پہ بد دیانتی ہے یہاں پہ چوری ہے یہاں پہ وہ لوگ اصول پہ چڑھ رہے ہیں وہ اصول جیسے آپ دیکھ لیں انگلینڈ کے اندر آج بھی ایک روڑا جس کے اوپر لکھ ان کے کتاب پڑھائی جتے جس کے نام ہے عمر لاز وہ عمر کے قانون جو ان سے ہیں وہ پڑھا رہے ہیں اپنے عمام کو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اگر اسلام کا کوئی دشمن ہے وہ امریکہ ہے دوسرے نمبر پہ پاکستان میں بتایا جاتا ہے ہندو جو ان سے ہیں انڈین جو ان سے ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کو follow کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اسلام کے دشمن ہم ہیں وہ اسلام کو ایک ہفاظت کر رہے ہیں اگر آپ کی بات کی بات کی جائے وہ اسلام کے دشمن ضرور ہیں پھر follow بھی کر رہے ہیں follow اس لحاظت سے کر رہے ہیں میرا point of view یہ ہے کہ اسلام جو طریقے بتاتا ہے اسلام طریقے ایسے بتاتا ہے جس کے ساتھ ہم growth کر سکتے ہیں لیکن ہم نے وہ طریقے اسلام ہونے مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے وہ طریقے چھوڑ دی ہیں لیکن وہ growth کے لیے انہوں نے آج بھی وہ طریقے پکڑے میں ہیں ان کے اندر امانداری امانداری سے زیادہ ہے اس کا ملب ہے اسلام کو وہ follow کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں وہ تو قرآن کہتا ہے کہ یہودی وہ اسلام کے دشمن ہیں وہ اسلام کو نقصان بچاتے ہیں لیکن جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہم نے صرف یہ پڑا کہ حضرت نو علیہ السلام نے کشتی بنا لی لیکن انہوں نے یہ نہیں پڑا انہوں نے یہ پڑا قرآن کے اندر سے انہوں نے یہ چیزیں نکالی کہ جہاز کیسے اڑے کشتیاں کیسے بنی کس طرح سے جو اپنی جو economy ہے اس کو strong کیا جائے کیا چیزیں وہ rules follow کر رہے ہیں وہ اسلام follow نہیں کر رہے وہ rules follow کر رہے ہیں ہم ان rules کو چھوڑ بیٹھے ہیں ذرا مذہبی گفتگو میں تھوڑا سا میں گریز اس لیے کرتا ہوں knowledge تھوڑا کم ہے تو کہیں کچھ ایسا نہ بولا جائے جس سے کسی کی دل داری ہو مجھے یہ بتائیں topic کی طرف آتے ہیں دوبارہ سے کیسے وہ تیزی سے مطلب technology میں دنیا گروہ کرتی جا رہی ہے پاکستان ابھی جیسے میں نے بولا کہ ہمیں ہر چیز میں competition بتایا جاتا ہے انڈیا سے کہ ہمارا اسے یہ ہے ہم وہ ہیں تو بھائی technology میں کیوں نہیں ہم competition کرتے ہم IT میں کیوں نہیں competition کرتے سر کیسے competition کریں کیسے competition کریں جب ہمیں یہاں پہ بھوک ڈال دی گئی ہمارے اندر ہمارے اندر لالچ ڈال دی گئی ہمارے اندر ہرس ڈال دی گئی کہ بھائی صرف روٹی ہے روٹی کماؤ گے جی ہوگے روٹی کماؤ گے ہمارے بچے کو کیا سکھا جاتا ہے کہ جی ڈاکٹر بن جاؤ انجینئر بن جاؤ پیسہ کماؤ اپنی فیملی کو سٹیبل کرو وہاں پہ وہاں پہ ان کو تلیم دی جاتی ہے کہ آپ نے society کیسے اچھی بنانی ہے اپنی country کو کیسے آپ نے سپورٹ کرنا ہے ہمارے یہاں پہ نہیں ہمارے یہاں پہ صرف کہا جاتا ہے جی ڈاکٹر بن جاؤ انجینئر بن جاؤ دوڑ لگی ہوئی ہے روٹی کی آپ کی طرف پی آتا ہوں اچھا آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے تو بڑا انٹرسنگ سا گفتکو کو بنا دیا اسلام کے حوالے سے گفتکو ہی مجھے یہ بتائیں practical way میں اگر دیکھا جائے حقیقت صندوق اگر کے ساتھ بات کی جائے دنیا ٹکنالوجی میں خاص طور پر انڈیا کی ہم اسلام بات کر رہے ہیں دنیا کی بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے سی اوز جو ان سے ہمیں انڈین اوریجن نظر آتے ہیں آپ ماسٹر کارڈ لے لیں آپ گوگل لے لیں آپ اس کے علاوہ یوٹیوب لے لیں اور بھی بہت سے ایسے فیلڈ ہیں آپ ورلڈ بنک کی بات کر لیں وہاں پہ لیڈنگ پوزیشن پہ آپ کو انڈین اوریجن نظر آئیں گے اور ہم لوگ کس چیز کے کن ارگنیزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کیا کہنا چاہے ہیں دو پوائنٹ اس دیٹھ کے ہم ٹکنالوجی کو یوز تو کر رہے ہیں پر اس لیول تک تو نہیں ہم یوز کر رہے ہیں لائک ابھی اگری کلچر کے جیسے کرنٹلی کرائسیس چل رہے ہیں ہمارے کنٹری میں تو اگر باقی کنٹریوں میں اس طرح کی حالات نہیں ہیں ویڈرز کی اپ ڈیٹ یا اس طرح سے لے کر نہیں چل رہے ہم چیزوں کو تو کچھ کنٹریز ہیں جن میں مطلب اگری کلچر میں پراپر نہیں نہیں اگری کلچر کی فیلحال بات نہیں میں ٹکنالوجی کی اگری کلچر اور ٹکنالوجی کا بھی کافی لنک ہے لیکن اس طرح میں بات یہ کر رہا ہوں ہماری جو پوزیشن ہے اور ہمارے نیبر کی ایون بنگلہ دیش کی اگر بات کر لیں ان کی کہا پوزیشن چلی گئی اس کے علاوہ اگر ہم افغانستان جو کتنے ٹائم ابھی تک ایون جونس ہے وہ سٹیبل نہیں ہو سکا کہیں نہ کہیں سے ان پر انٹرفیرنس رہی ہے پریشر رہ وہ اگر اپنے آپ کو سٹیبل کر سکتے ہیں یا کوشش کر سکتے ہیں ہم کیوں بندے بیٹھیں ہم ابھی یہاں پہ پولیٹیکل ایشو پہ بات کر لیں ہم تینوں کا پوائنٹ او ویو ڈیفرنٹ ہوگا ہم تینوں کا لیڈر ہم تینوں آپ کہیں اور ہوں گے ہمارے میں ہمارے میں یونٹی نہیں ہے ہم ایک نیشن نہیں ہے جب ہم ایک نیشن بن کے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کے قابل بن جائیں گے اس وقت ہم ترقی کریں گے اس کے علاوہ ہم ترقی نہیں کر سکتے ہمارے میں دیکھ لیں ایک گھر میں ایک ہی ماں کے ایک ہی باپ کے چار بچے ہیں وہ چاروں کے چاروں علیدہ پولیٹیکل ویو رکھتے ہیں وہ ایک کہتا جی ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں ایک کہتا جی ہم نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے اندر تو میں آپ کے پوائنٹ کے اندر یہ کہوں گا دیکھیں پولیٹیکل پوائنٹ چینج ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ میرے بھائی ہیں آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں میں نون لی کو سپورٹ کرتا ہوں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے میرا اپنا نظریہ ہے لیکن لیکن ہم وہ کہتے ہیں ذہنی غلام اس طرح کے بن چکے ہیں کہ ہم غلط کو غلط نہیں کہتے اگر آپ نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں میں عمران خان کو کرتا ہوں میں نے نہیں دیکھنا کہ عمران خان کی غلطیاں کیا ہیں آپ نے نہیں دیکھنا نواز شریف کی غلطیاں گیا ہم ایک دوسرے کی کھنچا تانی میں لگے رہیں گے کہ جی میرا لیڈر صحیح ہے وہ کہے گا میرا لیڈر ہم اس چیز سے ابھی تک باہر ہی نہیں نکلے ان چیزوں میں رہتے ہوئے ہم پیچھے سے پیچھے جاتے جا رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا دنیا ہمارے پہ حس رہی ہے دنیا تیزی سے گروہ کر رہی ہے جو اصل ایشوز دنیا میں ہم ٹکنولوجی اس لیول پہ یوز ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اب ٹکنولوجی ہے ایک مطلب وہی میں پوائنٹ کر رہا تھا اگری کلچر میں ہم اگر ٹکنولوجی کو یوز کرتے ہیں کہ ہم ٹکنولوجی کو یوز کر کے جہاں پر ہم فورٹی پائی پرسنٹ یہاں پر اگری کلچر سے گروہ رہے ہیں اگر ٹکنولوجی کو یوز کرتے ہیں ہم اس کو نائنٹی پرسنٹ تک لے کر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ یوز ہی نہیں کرتے ہیں یہ اصل ایشوز بتائیں کیوں نہیں جا رہے بڑی انٹرسنگ سی گپ ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ ایشوز مطلب ٹکنولوجی کے اوپر بات کیوں نہیں ہو رہی کیسے بتائیں یہ میری ذمہ داری ہے میری آپ کی ذمہ داری ہے ہماری آپ کی آواز بڑی مشکل سے میری آپ کی آواز پہنچتی ہے اوپر وہ لوگ اس لیول تک بات کریں تو بھی رہنا ان کو کیا پڑی ہوئی ہے ان کو صرف یہ پڑی ہوئی ہے کرسی لے لو کرسی لے لو وہ اس کے اوپر کیس دہر رہا ہے وہ اس کے اوپر کیا یہ نیشن یہ ہی ہمارے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہماری اس وقت ایکانومی کیا ہے یہاں ایکانومی کے بارے میں یہاں پروگرام آپ کرو چینل ٹی وی چینل میڈیا والے پروگرام کرو ایکانومی کا بتاؤ یوت کو انگیج کرو آپ روتے ہو جی امران حام نے چوری کر دی نواز شریف چوری کر کے لندن چلا گیا مریم نواز ایسی ہیں بلاول بٹو ایسے ہیں بھائی ان چیزوں سے آگے نکلو یوت کو لے کر آؤ یوت کو پلیٹ فارم دو تو میں شورٹی سے کہتا ہوں کہ ہم کسی حد تک ان کرائیسی سے نکل سکیں گے انڈیا والے ہم ایکزیمپل دینے پر مجبور ہیں جو کہ اچھی بات ہے ایکزیمپل دینی چاہیے کیسے وہ آگے نکل کیا آپ کے خیال میرے خیال سے وہ لوگ جو ان سے ہیں وہ نیشن کی طرح کام کر رہے ہیں ان کا آپ دیکھ لیں کوئی بھی ایونٹ ہے کوئی بھی آپ ٹکنالوجی کو اگر آپ کریں ایک سائیڈ پر ان کا پیچھے سے آپ دیکھ لیں ان کی انڈسٹری فلم انڈسٹری دیکھ لیں ان کی سپورٹس دیکھ لیں وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یونٹی کے ساتھ یہاں تک کہ آپ کو شاید یاد ہوگا جس وقت انڈیا ورلڈ کپ ہارا تھا کولی ان کا پلیر ہے بڑا اچھا پلیر ہے انہوں نے کیپٹن رہا تھا لیکن وہ ورلڈ کپ ہارا اس کی پوری کی پوری عوام نے کولی کے جینا حرام کر دیا کہ بھئی تم ہارے تو ہارے کیسے حالکہ ہار چیز لیکن وہ چیز نا وہ چیزوں کو اپنی کنٹری کے لحاظ سے سوچتے ہیں ہم اپنی کنٹری کے ہم اپنی کنٹری کے لحاظ سے نہیں سوچتے ہم جو سوچتے ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جی میرا بھر جائے باقی میں کسی کو نہیں دیکھ رہا اب پولیٹیشنز ہی اگر میرا سوال یہ تھا ان کی سوچ بدلی کیسے دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ نائنٹین فورٹیز سے پہلے فورٹی سیون سے پہلے ہم کٹھے تھے بضلب ہمارے جو بڑے ہیں ہزاروں سال کٹھے رہے ہیں آج آپ یہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہہ دیں نہیں جی ان کی سوچ الاق ہے ان میں یونٹی ہے بھائی ہم میں یونٹی کیوں نہیں یہی تو میں رونا رو رہا ہوں ان کی سوچ ان کی پبلک نے سوچ بدلی ان کے گورنمنٹ والوں نے سوچ بدلی ان کی گورنمنٹ گورنمنٹ نے سوچ بدلی آپ دیکھ لیں ادھر اتنے اقتلافات رہے ہیں موڈی کے بارے میں لیکن آج بھی وہ اسی پرائم منسٹر ہے چنیورچ اس نے چلائے ہیں وہ لگاتار وہ بندہ آ رہا ہے وہ ان کو لے کے چل رہا ہے وہ جہاں پہ ایکانومی کو اوپر لے کے جا رہا ہے وہ وہاں یوتھ کے لیے اتنی فسیلٹیز کر رہا ہے کہ اس کے لوگ جو ان سے اپنے ملک کے لیے کرنے کے لیے کچھ وہاں پہ سٹے کر رہے ہیں جبکہ ہمارے جو ان سے ہیں خواہش رکھتے ہیں کہ ہم نہیں نہیں لیکن ہم یہاں پہ تھوڑا سا ہمارا یہ کریسیز آیا ہے ہمارے سکسٹی فائی پرسنٹ جو یوتھ ہے وہ یہاں سے باہر چلی گئی ہے کیوں اسی لئے چلی گئی یہاں پہ آٹھے کی لینے لگی ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ بجن یہاں پہ رہیں گے تو ہمارے بھی شاید آٹھوں کی لینوں میں لگنا پڑے اور دو چار لوگ کمارے بھی گر کے مار جائیں تو وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ان سے ہیں وہ باہر کے ملک چلے جائیں وہاں جا کے اپنا اچھا کمائیں اچھا کھائیں کیا ہے وہ ہی آپ دیکھ لیں باہر کی کنٹریز کے اندر جیسے اپنے گلف کنٹری کو دیکھ لیں وہاں پہ کتنے انڈین اور پاکستانی لوگ وہاں جا کے ان کی ترقی کا سبب بند رہے ہیں ہمارے لوگ ہیں نا یہی لوگ ان کو یہاں پہ اگر فسیلیٹیز دی جائیں یہاں پہ اگر ان کو یہ فسیلیٹیٹ کیا جائے کہ آپ نے اپنے ملک کے لئے کچھ کرنا ہے تو وہ یہاں پہ رکیں گے یہاں پہ ان کو جوبز ہی نہیں ہے کسی کس ان کی ہمارے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ ابھی کچھ دن پہلے ایک پوسٹ بہت زیادہ وائرل تھی جس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے جو پرائیم نیسٹر ہیں وہ کھڑے تھے ان کی فوٹو تھی جو لوگوں کو آٹا ڈیوائیٹ تقسیم کر رہے تھے اور انڈین پرائیم نیسٹر جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اپنے ان کی فوٹو کے ساتھ راکیٹ تھا جو انہوں نے ریسنٹلی لانچ کی ہے میں نے آپ کو یہ پہلے بات بتائی ہے کہ یہاں پہ صرف ڈال دی گئی ہے بھوک یہاں پہ صرف عوام کو یہ بتا دیا گیا کہ بھائی پیٹ لگا ہے اس کے لیے کمانا ہے اس کے لیے کرنا ہے ان کو یہ نہیں بتایا گیا ان کو یہ بتایا گیا کہ بھائی تم کچھ کرو گے تو یہ بھوک کے مسئلے ختم ہوں گے ان کو یہ نیشن کا فائدہ ہوگا ہاں یہاں ہر کوئی رزق لے گا لیکن یہاں پہ صرف ڈال دیا گیا کہ یہ دیکھو ہم نے آٹے کی تھیلی ہے یہ ہم اس بندے کو دے رہے ہیں اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بیٹھے لائن میں لگے ٹرک لوٹ لے یہ کر لے یہ اپنا رام سکون سے اس طرح کام چلے گا کھانے پینے کی اندر ہی اتنا الجا دیا گیا وہی بات آگی پیٹ کی بات آگی کہ پیٹ کی بھوک اندر اتنا الجا دیا گیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا گیا ہم اپنا یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم اپنا کھا رہے ہیں کہ کسی کا کھا رہے ہیں اپنا یہ بھیک مانگ کے ہے یا محنت کر کے ہے چھین کے ہے کوئی چیز رہے ہی نہیں صرف آنکھوں کے آگے دو وقت کی روٹی ہے اور یہ ہے کہ جسی طرح بھی حاصل ہو یہ کرنی ہی حاصل چاہے وہ چھین کے حاصل کی جائے وہ کماؤں کے حاصل کمانے والا طور سسٹم میں نینہ رہے گیا آپ دیکھیں اور اس کا سارے کا سارا جو میں نے آپ کو کہا تھا پہلے اسلامی پر آئیو وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم نے اپنے نبی کی عزت اور اس کی نموس اور اس کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مشن سے گرداری کی ہے اس وقت ہماری کیونکہ قرآن کہتا ہے تو ہم اسلامی نظام لے آئے ہیں پاکستان کا مطلب لا الہ اللہ کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا پھر یہ بات کرتی ہے آپ نے اسلام کے لئے پاکستان بنایا ہم نے تو پھر ہم نظام بھر گوروں کا لے آئے یہ کیسی منافقت ہے یہ زیادہ منافقت ہوئی جس وقت ہم 1947 سے پہلے ہم 1947 سے پہلے ہم officially جو ان سے وہ غلام تھے اب unofficially غلام ہوئے ہیں لیکن نظام ان کا چل رہا ہے پٹا ان کا ہی ہمارے گلے میں لیکن ہم صرف ایک نام کا ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لے لیا اس کے بعد نظام کن کا چاہ رہا ہے گوروں کا اور وہ ہمارا وہ بھی ٹھیک بھی نہیں چلا لیکن آپ یہ دیکھیں ہم ان کا نظام فالو یہاں تک کہ مجھے کل ایک بھائی تھے وہ بتا رہے تھے جب جو واسرہ ہے واسرہ ہے جب یہاں پہ آتا تھا واسرہ ہے ان کا ایک بڑا اپر لیول کا جو ان سے ہوتا تھا وہ ہوتا تھا بندہ جب وہ آتا تھا یہ بریسگیر میں آتا تھا وہ یہاں پہ جوب کر کے جب واپس جاتا تھا چاہے اس کے وہاں پہ ٹنیور ابھی پڑا ہوتا تھا وہ اس کو ریٹائر کر دیتے تھے وہ کہتے تھے یہ ایک غلام قوم کے اندر سے ہو کے آیا ہے اس کو ریٹائر کر دو اب اس کی جو ذہنیت ہے یہ ان جیسی ہو گیا ہے اس کو اب کہو کے بیٹھ کے کھائے یہ یہاں پہ اب جوب نہیں کر سکتا ہمارے یہاں پہ وہی واسرہ ہے آیا اس نے غلام قوم کے اندر وہ بچارہ خود غلام بن کے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے قابل نہیں رہ گیا یہ سسٹم چینج ہونے کی امید ہے کہ نہیں مجھے یہ بتائیں مطلب دیکھیں میری تو کوشش ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امید پہ دنیا قائم ہے کیا سمجھتے ہیں کہ امید ہے سسٹم چینج ہونے کی ہاں بالکل امید ہے الحمدللہ امید ہے آپ بیٹھیں یہاں بیٹھیں ہم لوگ یہاں پہ کس لیے یہ بیعث کر رہے ہیں ہم اس لیے بیعث کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کہ ہم سسٹم کو چینج کرنے کے لیے ہمیں جیسے اپرچونٹی ملے گی ہم اس کو اویل کریں گے ہم کریں گے چینج آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں سپیس کی سپیس اگر ٹیکنالوجی کی بات کی جائے سپیس اگنسیز کی بات کی جائے اس کے علاوہ انفرسٹرکچر ایڈوکیشن کی بات کی جائے ہمیں ان کے اوپر بھی ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اویرنس لانے کی ضرورت ہے لوگوں میں کہ ٹیکنالوجی کو یوز کیسے کرنا ہے یوز بات کی بات ہے بھائی آپ نے ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے ہمیں آج بھی آج بھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی ہم جذبے سے لڑیں گے بھائی ٹیکنالوجی کی بیس پہ ہم سمجھے نا کہ اگر ہم نے ان کو کسی طرح ڈیفیٹ کر سکتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی کی بیس پہ کر سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے کتنا ہمیں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے پاکستان میں اور دنیا کی دوسری کنٹریز میں کتنا ٹیکنالوجی کو لے کر فرق نظر آ رہا ہے وہ جیسے ابھی یہ بھائی جو ان سے ہیں یہ ٹیکنالوجی سے فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں یہ بتا رہے تھے کہ جاوہ نائنٹین ابھی باہر کے ملک میں چل رہی ہے اور ابھی یہ بھائی جو ان سے کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ ورکنگ جاوہ ایٹ جاوہ نائن پہ کر رہے ہیں تو اتنا ڈیفرنس ہے ابھی باہر کے مقابلے میں تو ہمیں بہت زیادہ اس کے اوپر کوشش کرنی پڑے گی اور اس کا میں نے پوزیٹیو اس کا دیکھا ہے میں نے کہ میں ایک ٹیچر ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا اس وقت کمپیوٹر کو آئی ٹی کو پریفر کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے پاس سلیبس ہے آئی ٹی کا یا کمپیوٹر کا وہ چینج ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں کیا وہ سلیبس اس لائک ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ جا کے کمپیٹ کر سکے اچھا لگا بات کر کے لاس میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا پوزیٹیو میں لے کر چلیں اور دنیا کے جتنے بھی کنٹریز ہیں جتنے بھی مذہب ہیں ان کے ساتھ آپ یہ بتائیں کوشش کریں کہ ہر ایک کو ہم ریسپیکٹ دیں ہم ریسپیکٹ دیں گے تو ہی وہ ہماری ریسپیکٹ کریں گے کیا کہیں گے ریسپیکٹ ساری کی ساری جو انسیانہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں ہے اس میں کوئی شک تو ہے ہی نہیں میں بتاؤں آپ کو چھوٹی سی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا یہودی سے بھی تجارت کی کافر سے بھی تجارت کی سب چیزوں سے کی لیکن اپنے جو رولز سے ان کو نہیں چھوڑا بھائی یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو مرضی کرو لیکن دوسروں کو بھی ریسپیکٹ دو ہم یہ کہہ دیں کہ وہ دشمن ہے وہ کافر ہے ایسے آپ کو نہیں لگتا نفرتیں بڑھیں گی ہمارے نبی نے تجارت کی اور ہم کہہ دیں میں اس چیز کو بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ ہم جب اسلام کو پہلے تو خود پنائیں نا پھر رام کریں ہم جب خود اچھے طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے نا تو اس وقت ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ دوسرے کو کے ساتھ بھی کیسے چلنا ہے اگر ہم ہمیں اپنا ہی نہیں پتا ہمیں اپنے اسلام کا ہی نولیج نہیں ہے تو ہم کیسے دوسرے کو ریسپیکٹ دے سکتے ہیں تو پہلے تو ہم اپنے ہی ریسپیکٹ بنائیں نا اس لحاظ سے کہ ہمیں اسلام نے کیا ریسپیکٹ دیا ہے ہم اس ریسپیکٹ پہ آئیں تو اسلام ہمیں پھر بتائے گا کہ اب دوسرے کو تم نے کس طرح ریسپیکٹ دینی ہے ان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہئے میرے پوائنٹ ویو سے کہ ہمیں اویرنس دینی چاہئے وہاں میں اتنی زیادہ اویرنس نہیں ہے بس سمپل اس ڈیڑ کے لوگ کہتے ہیں بس ہمارا کام چل رہا ہے اور چل رہا ہے چلنے تو یہی سوچ رکھیں گے تو شاید گروہ نہیں کر پائیں گے بہت شکریہ اس کے لیے ہمیں پریکٹیکل لانا پڑے گا اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام میں نام برحان احمد کیا کرتے ہیں آپ میں سٹیلنٹ سارے فلاپ ہوتے جا رہے ہیں جبکہ دنیا کے دوسرے کنٹریز حاصل پر انڈیا کی بات کریں وہاں پر پرائیویٹ ادارے ہوں یا پھر گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہوں دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور بہت تیزی سے گروہ بھی کر رہے ہیں جی اس کے لیے نا سب سے پہلے ہمارے جو لوگ ہیں وہ ورک ہارڈ ورک چاہیے ہمیں جو مینٹی ہوں لوگ بہت زیادہ اپنے ورک کے ساتھ جو ٹیچ رہے ہیں مطلب پاکستانی جو کوم ہے وہ تھوڑی سی نا وہ ہے کہ انجوائیمنٹ زیادہ چاہتی ہے اور کام کے لیے کام ان کا دہان ہے اور باقی کچھ ہمارے لیڈرز ہیں جو مطلب جو گورنمنٹ میں جو بیٹھے ہیں ہمارے افسر بیٹھے ہیں اوپر کچھ ہمارے ادارے کرپشن کی وجہ سے نہیں چل پا رہے کچھ فارشی جو لوگ دوسرے کنٹریز میں بھی ہوتی ہے انڈیا میں کرپشن نہیں ہوتی ہوگی یا بنگلہ دیش میں کرپشن نہیں ہوتی ہوگی جو کنٹریز ہمارے ساتھ تھے آگے نکل گیاں وہاں کرپشن نہیں ہوتی ہوتی ہے لیکن وہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ قانون کے ادھر کٹیرے میں کھڑے بھی ہوتے ہیں ان کو لیا جاتا ہے قانون کے کٹیرے میں لیکن ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ادھر کوئی قانون نہیں ہے دراصل اصل وجہ یہ ہے کہ قانون یہ کہوں گا قانون ہے لیکن قانون پہ لا کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں ہے ایمپلیمنٹ بھی ایزا قوم ہم نہیں کرنا ہے ہم نے بھی سارا خیال کرنا چاہیے اگر ہم ایزا نیشن ایک ہول نیشن نہیں کٹھے چل سکتے تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے ابھی فرانس کے ساتھ اور یو ایس کے ساتھ انڈیا کی پرائیویٹ جن سے ہیں ٹاٹا گروپ کی ڈیل ہونے جاری ہے جو کہ پلینز لینے جا رہے ہیں سننے میں آیا خبر یہ ہے اور یہ ایوییشن ہسٹری کی سب سے بڑی ہسٹری کی سب سے بڑی ڈیل ہوگی کیا سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز کے ساتھ ان کی پرائیویٹ کمپنیاں ہو یا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہو ڈیل کر رہے ہیں بہت تیزی سے گروہ کر رہے ہیں ان کے پاس کون سی ایسی پالیسی ہے ان کے پاس کون سا ایسا مطلب ایسا فارمول ایجز کے تھرہ وہ گروہ کر رہے ہیں دیکھیں ان کے پاس اچھے انٹرپنیرشپ ان کے پاس بڑی اچھے انٹرپنیر موجود ہیں جو کام کو سمجھتے ہیں کچھ ایسا ایک ہٹ کے نا ایک بزنس سے ہٹ کے کچھ وہ اچھا کوئی ایجاد کرتے ہیں کچھ اپنا نیا ایک بزنس میں کوئی چیز لے کے آتے ہیں وہ رسک لیتے ہیں تو ہاں رسک ٹیک کر رہے ہیں وہ لوگ تو اس وجہ سے وہ ترقی بھی کرتے ہیں ہمارا کوئی اب جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس ہے منی لیکن وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہاں سے ویسی باہر چل جاتے ہیں ایسے ہی ہے وہ پاکستان میں رہنے کو تیار نہیں اگر وہ انویسٹ کریں اچھے لوگ ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ چل سکتی ہے اگر پیسہ لگائے تو پک کر سکتا ہے چیزوں کو لیکن وہ بائر والے ملکوں کی طرف زیادہ دھیان دیتے آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پہ سپورٹ ایک دوسرے کو زیادہ کیا جاتا ہے گورنمنٹ پرائیویٹ انسٹیٹوٹ کو سپورٹ کرتی ہے پبلک پرائیویٹ انسٹیٹوٹ ہوں یا گورنمنٹ ان کے انسٹیٹوٹ ہوں انہیں سپورٹ کرتی ہے جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے آپ کے خیال میں میں ایک کوئیسٹن کیا بلکل مین وجہ یہی ہے کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے ہر قسم میں اگر کوئی بندہ بزنس شروع کرتا ہے کوئی جوپ کے حوالے سے وہ ہر قسم میں ان کو کرتے ہیں لیکن ادھر آپ نے خود کرنا ہے جو بھی کرنا ہے ادھر آپ کو الٹا اگر آپ کوئی دکان بناتے ہیں آپ کو گورنمنٹ کو پے کرنا پڑتا ہے گروہ کر رہے ہیں آپ کا بزنس گروہ کر رہا ہے گورنمنٹ سب سے پہلے آدھارے ایف آئی اے یا جو بھی ہیں بلکل بلکل پیسہ کہاں سے آیا ہے تو اس وجہ سے کچھ بتا گھور ہوگے وام ڈرتی ہے نہیں کوئی انویسٹ نہیں کرتا ہے